بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین دو بڑی خبریں ہیں دو اہم خبریں ہیں مستند خبریں ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلی خبر تو ظلفی بخاری کے حوالے سے ہے آپ نے یہ سنی لیا ہوگا کہ انہوں نے استیفہ دے دیا ہے لیکن انہوں نے استیفہ آخر کیوں دیا کیا استیفہ دینے کے حوالے سے ان پر کوئی دباؤ تھا یا کسی اور وجہ سے انہوں نے استیفہ دیا ہے کیونکہ رنگ روڈ منصوبے میں مبینہ کرپشن کے حوالے سے جو ریپورٹ سامنے آئی اور اس کے بعد دو حکومتی شخصیات جن میں ظلفی بخاری اور غلام سرور خان کے نام شامل ہیں ان دونوں کے نام جو ہے وہ سامنے آئے ہیں اور جس کے بعد ظلفی بخاری کا استیفہ جو ہے وہ یہ سامنے آیا ہے ظلفی بخاری جو کہ عمران خان کے بہت زیادہ عمران خان کے بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ آخر استیفہ کیوں دیا کیا وجہ تھی کیا ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا انہوں نے استیفہ کیوں دیا یہ اس حوالے سے ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور دوسری اہم خبر ناظرین وہ شہباز شریف اور ان کے اوپر چلنے والے مقدمات کے حوالے سے ہے کہ آخر شہباز شریف جو ہے وہ اپنے مقدمات کے حوالے سے یا اپنے اوپر جو مقدمات ہیں انہیں ختم کروانے کے حوالے سے کیا خوفناک پلاننگ جو ہے وہ کر رہے تھے کیا خوفناک منصوبہ تھا جو کر رہے تھے اور یہ لنگ تھا ان کیا باہر جانے کے حوالے سے یعنی کہ باہر جا کر وہ ایسا کیا خوفناک کرنے جا رہے تھے جس کی وجہ سے جو ان کے کیسز تھے اس کے اوپر وہ اثر انداز ہوتے اور شاید وہاں سے وہ نکل بھی سکتے تھے تو وہ جو خوفناک منصوبہ ہے وہ وزرداخلہ شیخ رشید کی جانب سے پکڑا گیا ہے اور ایک بڑا اہم بیان بھی اس حوالے سے ان کی جانب سے سامنے آیا ہے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آج کے اس وی لاگ میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آگے جو بڑھنے سے پہلے ناظرین اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں اور میرا اور آپ کے جو ساتھ ہے یہ ایسے ہی قائم رہ سکے تو سب سے پہلے ناظرین شیخ رشید کے اس بیان کے اوپر میں آ جاتا ہوں تو شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا کیا ہے جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا کہ آخر ایسی کیا ریزن ہے کہ آپ شہباز شریف کو جو ہے وہ باہر نہیں جانے دے رہے ٹھیک ہے آپ کی باقی باتیں بھی صحیح ہیں کہ دیگر ملزمان کے نام جو ہیں وہ ای سی ال میں ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں نواز شریف کی انہوں نے گرنٹی دی تھی لیکن وہ واپس نہیں آئے لیکن شہباز شریف پہلے بھی باہر جا چکے ہیں ابھی بھی وہ باہر جا رہے ہیں عدالت نے انہیں اجازت بھی دے دی لیکن اس کے باوجود آپ نے انہیں باہر نہیں جانے دیا اور اب نام بھی جو ہے وہ آپ نے ای سی ال میں ڈال دیا ہے تو جس پر داخلہ شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے حوالے سے یہ خدشہ تھا کہ وہ باہر جا کر جو ریکارڈ ہے وہ ٹیمپر نہ کریں یعنی کہ ریکارڈ کس حوالے سے جو ان کے اوپر مقدمات وغیرہ ہیں جب وہ اپنے مقدمات کا جو ریکارڈ ہے اس کو وہاں پر باہر بیٹھ کر وہاں پر وہ زیادہ جو اپنے ریسورسز ہیں یا بہتر طریقے سے یا نواز شریف کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ان کو یوز کر کے تو یہاں پر جو ریکارڈ تھا وہ ٹیمپر کرا سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا منصوبہ تھا یا آپ اس کو کہہ لیں کہ وزرداخلہ شیخ رشید کی جانب سے یہ کہا گیا اس وجہ سے انہیں جو ہے وہ باہر نہیں جانے دیا گیا وزرداخلہ شیخ رشید نے اپنے بیان میں اور بھی بہت ساری چیزیں کہیں ہیں ان میں سے کچھ جو ان کے بیان کی چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر جو ہے وہ سنا دیتا ہوں تو وزرداخلہ شیخ رشید کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بعض وزرہ کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات پر وزرعظم عمران خان ناخش ہیں یعنی کہ جہانگیر ترین والا ایک معاملہ سامنے آیا اس کے بعد یہ بھی چیزیں سامنے آئیں کہ بہت وزرہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کر رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا ہے کہ وزرعظم عمران خان ناخش ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور چیز بھی کہی ہے کہ ہم سب وزرہ مل کر بھی عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے پی ٹی آئی وزرہ کی سیاست عمران خان کی وجہ سے ہے یہ پہلی بار وزیر بنے ہیں اب حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کرنی ہوگی یہ ایک پیغام بھی تھا ان کی جانب سے جو وزرہ ملاقاتیں مغارہ کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ صرف عمران خان کی وجہ سے اقتدار میں آئے اور عمران خان کو ووٹ ملا اور آپ جو ہے وہ وزرہ بنے اس کے علاوہ ناظرین شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کے سارے قیدیوں کو جیلوں سے چھوڑ دیا جائے تو ساتھ عرب کی کرپشن نہیں بنے گی عمران خان کی جماعت انصاف کے نام پر بنی ہے نیب نے جس دن ہمیں ای سی ال کی سمری بھیجی کا بینہ نے ای سی ال میں نام جو ہے وہ ڈال دیا اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف بھی عدالت میں ہیں ہم بھی کوٹ میں ہیں اب شہباز شریف کے باہر جانے کا حکمی فیصلہ عدالت کرے گی خدشہ ہے شہباز شریف باہر جا کر اپنے خلاف شواہد ٹیمپر کریں گے یعنی کہ جو ان کا شواہد کے حوالے سے جو ریکارڈ ہے وہ ان کو خدشہ ہے کہ وہ باہر جا کر وہ ٹیمپر کریں اور یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ان کا نام جو ہے انہیں جو ہے وہ باہر نہیں جانے دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ وہ ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف میں بھائی کے سامنے یعنی کہ نواز شریف کے سامنے کھڑے ہونے کی سکت نہیں لیکن اس چیز میں بھی کوئی شک نہیں کہ نون اور شین جو ہے دو گروپس اب واضح طور پر بن چکے ہیں اور یہی ایک ریزن ہے کہ شہباز شریف اب تک خاموش ہے کیونکہ وہ ان میں ابھی بھی یہ سکت نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بڑے بھائی یعنی کہ نواز شریف کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں بہرحال یہ بڑا امپورٹنٹ جو بیان تھا وہ شیخ رشید صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے اس کے علاوہ ناظرین معاملہ خصوصی برائی ورسیز پاکستانی زلفی بخاری صاحب کی جانب سے اسطیفہ آیا ہے اور انہوں نے اسطیفہ کیوں دیا اس حوالے سے انہوں نے ٹویٹس جو ہیں وہ کی ہیں اور ان ٹویٹس میں انہوں نے بقیادہ طور پر جو ریزننگ ہے وہ جو ہے وہ دی ہے کہ انہوں نے اسطیفہ جو ہے وہ کیوں دیا ان ٹویٹس کا جو اردو ترجمہ ترجمہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں زلفی بخاری صاحب کا کہنا ہے کہ میرے وزرعظم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر کسی حکومتی شخصیت کا کسی سکینڈل میں نام آ جائے تو شفاف تحقیقات کے لیے اور اپنا نام کلیر کروانے تک اسے عہدہ چھوڑ دینا چاہیے اسی باعث راولپنڈی رنگ روڈ سکینڈل میں نام آنے کے بعد عہدے سے الہدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا زلفی بخاری نے مزید یہ کہا کہ ان کا راولپنڈی رنگ روڈ معاملے یا کسی بھی ریال سٹیٹ منصوبے سے کوئی تعلق نہیں میں پاکستان میں ہی موجود ہوں اور وزرعظم عمران خان کے ویجن کے ساتھ کھڑا ہوں میں بیرون ملک اپنی زندگی قربان کر کے پاکستان واپس آیا تھا اور کسی بھی انکوائری کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ ناظرین زلفی بخاری کی جانب سے استیفہ جب دیا گیا تو ان کی جانب سے یہ ٹویٹ بھی سامنے آیا کہ وزرعظم عمران خان انہیں وہ لیڈر مانتے ہیں اور وہ بیرون ملک کو چھوڑ کر پاکستان کی خاطر آئے تھے اور وزرعظم عمران خان کا چونکہ یہ کہنا ہے کہ اگر انکوائری میں نام آ جائے تو آپ کو عدہ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ کسی طرح سے بھی جو اصل انداز ہونے والا تاثر ہے وہ ختم ہو جائے اور نام کلیر کروانے تک آپ جو ہے وہ عدہ آپ کو چھوڑے رکھنا چاہیے تو یہ ریزن تھی جس کی وجہ سے دلفی بخاری نے جو استیفہ ہے وہ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ خود کو کلیر بھی کیا ہے کہ ان کا اس کرپشن کے حوالے سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ ناظرین اکورا ہم خبر دیتا چلو کہ چیئرمن نیب کی جانب سے نوٹس جو ہے وہ اس معاملے پر لے لیا گیا ہے اور تحقیقات کا جو حکم ہے وہ دے دیا گیا ہے اور چیئرمن نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تفتیشی جو ٹیمیں ہیں وہ اس منصوبے میں جو بھی بدنوانی کے تمام پہلوں ہیں جو بھی کرپشن ہیں ان کا ان کے اوپر تحقیقات کرے گی اور مداروں کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑی کرے گی اور اس سے قبل ناظرین جب اس کی ایک رپورٹ تحقیقات انکوائری جو رپورٹ تھی وہ مکمل ہونے کے بعد اس میں کچھ افسران شامل تھے جن میں ڈپٹی کمیشنر راولپنڈی محمد انوارالحق صاحب جو ہے وہ بھی شامل تھے تو ان کا نام جو ہے وہ فوراں ان کو جو ہے وہ اپنے عوضے سے فوراں سے ہٹا جو ہے وہ دیا گیا تھا تو یہ ناظرین بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے رنگ روڈ والا کیونکہ اس میں تقریباً پچیس ارب روپے کی جو کرپشن تھی وہ عزیزم عمران خان کی جانب سے پکڑی گئی تھی اور قوم کے عزیزم عمران خان نے تقریباً پچیس ارب روپے کی جو کرپشن کا پیسہ تھا نہ صرف یہ بچایا بلکہ جو ڈیلی بیسس پر روڈ کے اضافی ہونے کی وجہ سے جو لمبہ روٹ اور اس میں جو ایک زیا تھا پیسوں کا جو عوام نے چونکہ سفر کرنا تھا اس سے اس کو بھی جو ہے وہ بچایا ہے ناظرین آج کے وی لاؤگ میں اتنا ہی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کیجئے گا اب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے آئندہ وی لاؤگ میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ